ڈیویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کہ وہ جب کسی کو فالو کرتے تو وہ خود بخود انفالو ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھے میسیج کمنٹس کیے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے ہم اسے کیسے حل کریں مطلب جس کو بھی ہم ٹک ٹوک پر فالو کرتے ہیں وہ خود بخود انفالو ہو جاتے ہیں جس کو ہم لائک دیتے ہیں بعد میں جب دیکھتے ہیں تو خود بخود وہ لائک واپس آتے ہیں مطلب وہ لائک نہیں ہو جاتے فیلحال ہوتا لائک ہو جاتے ہیں کسی کو ہم فالو کرتے ہیں تو فالو ہو بھی جاتا ہے لیکن بعد میں خود بخود وہ انفالو ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اس پروپلوم کا سلوشن کیا ہے تو جی ہوں دوستو آج کی سوڈیو ہم اس کے بارے میں بنانے والے ہیں اور آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھانے والا ہو کہ اگر آپ کے پاس بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس یہ مسئلہ فیلہا نہیں آ رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ کبھی آ جائے تو ابھی سے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لادمی دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس اگر کبھی بھی یہ مسئلہ آئے تو اس کا سلوشن آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہو تو دوستو ویڈیو کافی امپورٹن ہونے والے ہیں آپ لوگوں نے کیا کر دینے اس ویڈیو کو آخر تک لادمی دیکھ رہنے تاکہ آپ لوگوں کو سارا کچھ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک کیسیوٹو کو لائک نہیں کیا تو فٹا 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 ایک لائک کر دو چینل کا ابھی تک سسکرائب نہیں ہے سسکرائب لازمی کر دو بیل کی بٹن پر دباؤ تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو لازمی پہنچے تو دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دو طریقے بتاؤں گا پہلے ایک طریقے اپلائی کرو اگر پی دوسرا طریقے میں بتاؤں گا اس دوسرے طریقے سے انشاءاللہ آپ کی پروبلم ہنڈرڈ پرسن ہل ہو جائے گا ان دو طریقے میں سے اگر آپ لوگ دونوں اپلائی کرو گے آپ نے تو انشاءاللہ میں ہنڈرڈ ڈون پرسنٹ کہتا ہوں کہ آپ کی پروبلم ہل ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ ہل ہو سکتا ہے تو شلے دوستو جاتے ہیں موبائل کی سکرین پر وہاں پر میں آپ لوگوں کو لائف پروف دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں نے اس مسئلے کو حل کر دینا ہے تو آئیئے موبائل موبائل کی سکرین پر تو آپ لوگوں نے سمپلی اپنے ٹک ٹک ایکاؤنٹ کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اوپر تری لائن پر کلک کر کے سیٹنگ میں جانا ہے نیچے سیٹنگ اینڈ پر کلک کر کے ہم پر آپ لوگ سیٹنگ پر آگئے آپ لوگوں نے سکرول ڈاؤن کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ریپورٹ اے پروبلم تو سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کے کچھ انٹرفیس آئے گا پھر آپ لوگوں نے سکرول ڈاؤن کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے فالو لائک کومنٹس یہ دیکھ سکتے ہو فالو لائک کومنٹس تو سمپلی آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس طریقے کا آپشن آپ لوگوں کو دکھائی جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں پر enable to load follower اور following list تو اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے اگلا سٹیپ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس طریقے کا انٹرفیس آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے is your problem resolved تو آپ لوگ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر type کر دینا ہے no یہ جو no لکھا ہوا ہے یہاں پر دو بٹن نیچے دکھائی دیتا ہے yes اور no کا تو آپ لوگوں نے simply اس no کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کر دیا اب آپ لوگوں کو نیچے دکھائی دیتا ہے need more help تو آپ لوگوں نے simple اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس طریقے کا option آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں hello dear dear ڈیر ٹک ٹوک ٹیم تو یہ میں نے لکھ دیا اب دوسری لائن میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر میں نے کچھ پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ the one i follow is automatically unfollowed تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اور بعد میں آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے please اس طریقے کا ایک emoji ڈالنا ہے please fix آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں please fix this problem ٹھیک ہے please fix this problem اس طریقے کا لکھ دینا ہے یہاں پر آپ لوگ بلکل اس طریقے سے لکھو گئے آپ لوگ اس سے screenshot لے لو تاکہ آپ لوگوں کو پھر problem نہ ہو جائیں یہاں سے screenshot لے لیا اور جس طریقے سے میں نے لکھا ہے same اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی یہاں پر اس طریقے سے لکھ دینا ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے نیچے report option آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے red color میں تو simply اس پر click کر دینا ہے click کر دینا کے بعد تھوڑا سو loading لے گا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو life proof دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ جائیں بہت سارے youtuber آپ لوگوں کو ایسے ہی بتا دیتا ہیں life proof کوئی نہیں بتاتا تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آ جاتی تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا جو message ہے نا وہ tick tock team کو پہنچ چکا اس کے پاس جا چکا ہے تو وہ اب آپ کے message کو read کرے گا پھر آپ کے account کو دیکھے گا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو tick tock team سے automatically مجھے ایک reply مل چکے thank you for feedback will contact you if more info is needed تو آپ لوگوں نے یہاں پر آپ کچھ نہیں کر دینا تقریبا 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے ویٹ کر دینا ہے انتظار کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا اگر پھر مزید وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور message آئے گا پھر اس message کا آپ لوگوں نے reply کر دینا ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا پھر جب آپ کے پاس message آتا ہے تو اگر پھر بھی آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس message کا reply میں کیا کروں تو میرے ساتھ instagram پر رابطہ کر سکتے ہو میرے instagram کی نام ہے rfk tech وہاں پر مجھ سے direct بات کر سکتے ہو تو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا لیکن انشاءاللہ زیادہ تر آپ لوگوں کی مسئلہ یہ ہے اس سے حل ہو جائے گا تقریبا 24 گھنٹے بعد یا 48 گھنٹے بعد تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتائے کہ اس طریقے سے آپ لوگ اپنے مسئلہ کو حل کر سکتے ہو لیکن اب اگر آپ کو 24 گھنٹے بعد یا 48 گھنٹے بعد کوئی message نہیں آیا ٹک ٹک ٹیم کے طرف سے بہت ساروں لوگوں کو آتا ہے لیکن کئی ایسا لوگ بھی ہیں جس کو نہیں آتا تو اگر نہیں آیا ٹک ٹک کی طرف سے کوئی response نہیں کیا تو پھر آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے یہ بھی آپ لوگ لازمی سن لیجیے دوستو پھر آپ لوگوں نے اگر ٹک ٹک کی طرف سے کوئی message نہیں آیا 48 گھنٹے بعد بھی اگر آپ کو message نہیں آیا کوئی reply نہیں آیا کوئی response نہیں آیا تو پھر آپ لوگوں نے کیا کر دینا آپ کے ہاتھ میں جو mobile ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنے ٹک ٹک ایک آنٹ لوگن کیا ہوئے تو آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے کوئی دوسرے موبائل میں اپنے ایک آنٹ کو لگن کریں اپنے ٹک ٹک آنٹ اپنے ٹک ٹک آئی ڈی دوسری mobile میں login کریں پھر چیک کریں وہ دوسری mobile میں کہ آیا ہمارا ٹک ٹک ایک آنٹ دوسری mobile میں بھی ایسا کرتا ہے جب ہم لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی unfollow ہو جاتے ہیں دوسری mobile میں بھی یا صرف یہ ہمارے mobile میں یہ بھی میرے میرے ساتھ ہوا ہے یہ میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلوم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں وہ خود بہت ان فالو ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کے موبائل میں بھی یہ پرابلوم کچھ پرابلوم چلتی ہیں جسے میں نے خود فیس کیا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا تو جب میں نے موبائل چینج کیا میں نے دوسری موبائل میں اپنے ٹک ٹوک آئی ڈی لاؤگن کیا تو دوسری موبائل میں میرے آئی ڈی بلکل صحیح چل رہی تھی تو دوستو آپ لوگوں نے کیا کر دی رہے ہیں دوسری موبائل میں اپنے آئی ڈی کو اوپن کر دینا ہے اور وہاں سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے آئی ڈی پر مسئلہ آ رہا ہے یا نہیں آ رائج کسی کو فالو کرتے وہ دوبارہ سے ان فالو ہو جاتے ہیں یا نہیں اگر دوسری موبائل میں آپ کی آئی ڈی صحیح ہے تو پھر تو آپ کی موبائل میں پرابلوم ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے اپنے موبائل کو ریسٹور کر دینا ہے فارمیٹ کر دینا ہے مکمل پھر آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں دوبارہ سے اپنے آئی ڈی کو لوگن کر دینا ہے اگر پھر بھی نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے اپنا موبائل چینج کرنا ہوگا آپ لوگ کوئی اور موبائل خرید ہوگے کیونکہ پھر آخری سالوشن اس کا یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل کو چینج کرنا ہوگا تو دوستو آج کی سوٹر میں میں نے دو طریقے بتایا ہیں پہلا آپ لوگوں نے جو پہلا طریقہ میں نے سکرین ریکوڈنگ میں آپ لوگوں کو دکھایا وہ طریقہ اپلائی کرو اٹھالیس گھنٹے ویٹ کرو اٹھالیس گھنٹے انتظار کرو اگر آپ کی مسئلہ اس سے ہم نہیں ہو جاتا تو پھر آپ لوگ دوسرے موبائل میں اپنے ایکاؤنٹ کو لوگن کر کے دیکھ لو کہ آیا ہمارا ایکاؤنٹ دوسرے موبائل میں مسئلہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر دوسرے موبائل میں آپ کی ایکاؤنٹ صحیح ہے تو پھر تو آپ لوگوں نے موبائل چینج کرنا ہوگا یا اپنے موبائل فرمیٹ کر کے پھر دیکھ لینا ہوگا کہ آیا ہمارے موبائل میں چلتی ہے کہ نہیں اگر پھر بھی نہیں تو آپ لوگوں نے لازمی اپنے موبائل کو چینج کرنا ہوگا تو دوستو یہ ہی تھی اچھی یہ ویڈیو جو مجھے پتا تھا اس سے ہی میں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوئی تو آپ لوگوں نے کیا کر دینا اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی رکھے ہو تو ایک لائک لازمی کر دینا چینل کو اگر ابھی تک بھی آپ لوگوں نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دو بیل کی بٹن بھی دب ہو تک کہ میرا آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو لازمی بیونٹ چیک کیوں کہ میں اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں چلے دوستو یہ ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی